پیارے سلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم پیارے سلامی بھائیوں اس ریڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے جن ہمارے سلامی بھائیوں کو یا بہنوں کو دعا قنوط یاد نہیں ہے اور ایسے ہمارے بہت سارے سلامی بھائی اور بہنیں ہیں جنہیں دعا قنوط یاد نہیں ہوتی تو اب ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا قنوط کی جگہ کونسی دعا پڑھیں یعنی ہمیں دعا قنوط یاد نہیں ہے تو اب ہم دعا قنوط کی جگہ وطر میں کونسی دعا پڑھیں تو پیارے سلامی بھائیوں جن حضرات کو یا جن ہماری بہنوں کو دعا قنوط یاد نہیں ہے پہلی بات تو وہ یاد کرنے کی کوشش کریں اگر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ یاد ہو جائے گی دس پندرے دن میں یاد ہو جائے گی زیادہ زیادہ لیکن یاد ہو جائے گی اگر کوشش کریں گے جب تک آپ یاد کریں اس وقت تک آپ دعا قنوط کی جگہ یعنی وطر میں جو تیسری لکات میں ہم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر جو دعا پڑھتے ہیں اگر آپ کو دعا قنوط یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں اب ہمارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہمہ ربنا بھی یاد نہیں ہوتی یعنی یہ بھی یاد نہیں ہوتا جن کو یہ یاد ہے وہ دعا قنوط کی جگہ یہ پڑھیں اور دعا قنوط یاد کرتے رہیں اور جنہیں یہ بھی یاد نہ ہو یعنی اللہمہ ربنا بھی یاد نہ ہو تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ تین بار یہ پڑھیں اور دعا قنوط یاد کرتے رہیں جب آپ دعا قنوط یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد دعا قنوط یاد ہو جائے گی جب آپ کو دعا قنوط یاد ہو جائے تو انہیں پڑھنا چھوڑ دیں اور دعا قنوط کو پڑھیں ہم سمجھتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ